بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل ام اول درس نمبر 167 میں تیمم میں استرار کا حکم بیان کیا جائے گا تیمم کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے اس کے اندر استرار کے بارے میں بحث کی ہے جس طرح وضو جبیرہ ہوتا ہے کہ اگر وضو مکمل نہیں کر سکتے اس کے اندر بعض افعال میں کوئی مشکل ہوتی ہے استرار ہوتا ہے تو اسی طرح تیمم میں استرار کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں ایک ہاتھ میں مشکل ہونے کا حکم دونوں ہاتھوں میں کوئی مشکل موجود ہو تو اس کا حکم بیان کریں گے دونوں ہاتھ نجیس ہونے کی صورت میں کیسے تیمم کیا جائے گا متلقہ مسائل اور فروات کو بھی ذکر کریں گے تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا اس وقت معتبر ہے جب اختیار موجود ہو کوئی مشکل اور مجبوری نہ ہو لیکن اگر کوئی مجبوری ہے مشکل ہے ایک ہاتھ کو زمین پر نہیں مار سکتے لے قاطعن وہ کٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی ایسی بیماری ہے جیس کی وجہ سے وہ اس کو زمین پر نہیں مار سکتے اور رابطن یا اس کو بان دیا گیا ہے جیسے کسی خاص مشکل کی وجہ سے یا جو ہے نا جی جیس سرم بعض وقت ظلم کے ساتھ کسی کو بان دیا جاتا ہے اقتصرا علی المیسورے تو جو ہاتھ کھلا ہو اور اس کو زمین پر مارنا جو ہے نا جی میسور یعنی میسر ہو آسان ہو اسی پر اقتفاہ کیا جائے گا اور اسی ایک ہاتھ کے ساتھ پیشانی کو مس کرے گا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس ہاتھ کو مس کرنا ساقت ہو جائے گا یعنی مس کرے گا پیشانی کا سالم ہاتھ کے ذریعے البتہ خود سالم ہاتھ پر مسہ کرنا ساقت ہو جائے گا چونکہ دوسرا ہاتھ جیس نے اس سالم ہاتھ کو آ کے مس کرنا تھا وہ کیا ہو چکا ہے مجبور ہو چکا ہے اس سرار ہے وَيُحْتَمَلُ قَوِيًا مَسْحُهَا بِالْعَرْضِ اور احتمال قوی ہے کہ اس سالم ہاتھ کو زمین پر مس کر دیا جائے قَمَا يَمْسَحُ الْجَبْحَةَ بِحَا لَوْ كَانَتَ مَقْتُعَتَيْنَ اگر دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو پھر پیشانی کو زمین پر مس کیا جاتا ہے تو اسی طرح اب جب ایک ہاتھ مجبور ہے اس میں کوئی اضطرار پائے جاتا ہے تو سالم ہاتھ کو اس کے ذریعے مس نہیں کر سکتے تو اس سالم ہاتھ کو زمین کے اوپر مس کر دے تو وہ واجب ادا ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو پھر پیشانی کو زمین پر مس کرنے سے مسا ہو جاتا ہے وَلَيْسَ كَذَالِكَ لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَئِنَ اور ایسا نہیں ہے اگر دونوں ہاتھ سالم ہوں لیکن نجس ہوں اگر دونوں ہاتھ سیئے اور سالم ہوں لیکن کیا ہوں اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر پیشانی کو زمین کے اوپر مس نہیں کرنا وَلْيَمْ صَحُبِهِ مَا كَذَالِكَ مَا عَتَعَذُرِ تَطْحِيرِ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو پاک کرنا مشکل ہو ممکن نہ ہو تو پھر انہی نجس ہاتھوں کے ذریعے کیا کریں گے پیشانی کو مسا کریں گے البتہ اس طرح نہیں کرے گا اگر دونوں ہاتھ نجس ہوں کہ مسا کرے گا دونوں ہاتھوں کے ذریعے نجاست کے ساتھ ہی یا اب تطہیر یعنی ان ہاتھوں کو پاک کرنا مشکل ہو چونکہ اگر اتنا اس کے پاس پانی ہوتا تو وہ ان کو پاک کر کے اپنا غزو یا غسلی کر لیتا مگر یہ کہ جو ان کے اوپر نجاست ہے وہ متعدی ہو سرایت کرنے والی ہو یعنی نجس ہو چکے ہاتھ اب مسا کرنا چاہتا ہے اگر ان کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ متعدی ہو یعنی کہ اگر پیشانی کے اوپر اس کو لگائیں تو پیشانی کو بھی نجس کر لے گی او حائلتن یا اتنی زیادہ اس کی طے ہو کہ نجاست ہاتھ کے مسا کو زمین سے مارنے سے وہ کیا ہو درمیان میں حائل ہوتی ہو مانے ہوتی ہو فیاجب التجفیف ہو تو اس وقت واجب ہے کہ اس ہاتھوں کو کیا کر لیں خوش کر لیں اچھی طرح کہ اس کی نجاست جو گیلی تھی وہ سرایت نہ کرے وَإِزَالَتُ الْحَائِلِ مَعَلِمْكَانِ اور ممکنہ صورت میں اس حائل کو کیا کر لیں زائل کر دیں جو اس کے اوپر یعنی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو ہاتھوں کو زمین پر مٹی پر ٹچ کرنے سے مانع بنتی ہے اس کو کیا کر دیں ہٹا دیں حائل اور مانع ہونے کی صورت میں مانع کو برطرف کر دیں اگر برطرف کرنا ممکن ہو فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَرَبَ بِذَهْرِ انْ خَلَى مِنْهُمَا فرماتے ہیں اگر ممکن نہ ہو نجاست کو خوش کرنا یا مانع کو برطرف کرنا تو پھر ہاتھ کی پوشت کو زمین پر مارے گا فَإِنْ تَعَذَّرَ اگر وہ خوش کرنا اور ازالتو لحائل کرنا ممکن نہ ہو ذَرَبَ بِذَهْرِ تو ہاتھوں کی پوشت کو زمین پر مارے گا اِنْ خَلَى مِنْهُمَا اگر وہ نجاست سے خالی ہوں اگر پوشت کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی تو پھر اسی پوشت کو زمین پر مارے گا اور اس کے ساتھ پیشانی کا مسہ کرے گا وَإِلَّا ذَرَبَ بِالْجَبْحَةِ فِي الْاوَلِ اگر پہلی صورت میں جب نجاست متعدی ہے سرائت کرنے والی ہے تو پھر کیا کرے گا جب دونوں طرف ہاتھوں کے دونوں طرف لگی ہو تو پیشانی کو زمین پر مارے گا اگر وہ بھی نجاست سے خالی نہ ہو تو پھر پیشانی کو مارے گا شدت اور اعتماد کے ساتھ زمین پر پہلی صورت میں یعنی جب نجاست کیا وہ متعدی اور سرائت کرنے والی ہو وَبِالْيَدِ نَجَسَتِ فِي ثَانِ اور دوسری صورت میں جب نجاست کیا ہو حائل ہو تو اسی کو زمین پر مارے گا نجس ہاتھوں کو مارے گا زمین پر دوسری صورت میں جب حائل اور مانے ہو یعنی نجاست اس کے اوپر لگی ہو لیکن وہ حائل اور مانے ہو لیکن سرائت کرنے والی نہ ہو کما لوکان علیہ جبیرہ جیس طرح کہ اگر ہاتھوں کے اوپر کوئی پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے جبیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو بھی اسی جبیرہ کو ہاتھ کو مار کے اور اس کے ذریعے پہ شانی کو کیا کیا جاتا تھا مسا کیا جاتا تھا تو یہ گویا کہ تیمم کے اندر ازترار کی صورتوں کو بیان کیا گیا ہے یہ تیمم خود اس سراری تہارت ہے یعنی کہ اگر غضو اور غوصل نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے لیکن تیمم کے اندر بھی اس سرار ہو سکتے ہیں تو ان کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس میں زیادہ جو فوکس ہے جو توجہ ہے دلیل میں وہ ہے قائدت المیسور والمعسور جتنا ممکن ہو اتنا انجام دینا ہے اور جو معسور عین کے ساتھ یعنی جو ناممکن ہو جائے گا پھر وہ ساقط ہو جائے گا تو اتفاق کا دعویٰ ہے کہ تیمم واجب ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن شیخ نے مبسوط میں دعویٰ کیا ہے کہ اس سے تیمم کرنا ہی ساقط ہے اور اب جب جو قول ہے کہ تیمم واجب ہوتا ہے تو اس میں قائدت المیسور یعنی اتنا ممکن ہو اس کے تحت عمل کرتے ہیں اور وہ کسی خاص طریقے کی دلالت نہیں کرتا بلکہ اس میں احتمال ہے کہ پیشانی کو زمین کے اوپر مسا کریں یا جو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو اسی کٹے ہوئے حصے کو زمین کے اوپر ماس کر کے پیشانی کو ماس کر لیں اور احتمال ہے کہ کسی دوسرے بندے کو کہیں کہ وہ اس کی مدد کرے یعنی کسی کو نائب لے لیں اور لیکن ان سب صورتوں میں کسی ایک کو معین کرنا مشکل ہے تو ان میں احتیاط کرنی چاہیے انہیں ساری صورتوں کو شامل کرنا چاہیے اور یہ جو کہا ہے کہ جب دونوں نجس ہوں تو اس صورت کا بھی حکم شہید نے بیان کیا ہے تو اس میں ہے کہ جناب لی دعوی اجماع کیا گیا ہے کہ جماعت کی طرف سے ماس کرنے اور جیسی سے کو ماس کرتے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے ان میں شہید نے ہواشی قواعد میں اور جامع المقاصد میں بھی اس کا یقین کیا ہے لیکن جواہر میں ہے کہ مجھے اس کی قدماء اصحاب میں سے کسی نے تصریح کرنے والے کو میں نے نہیں پایا بارحال یہ یبیرہ کے احکام ہیں جو وضو اور غوصل میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی مشکل یا غوط اس کو شامل کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا عبارت کو مزید دیکھ لیتے ہیں والضرب مرہتا لیلغضوئے ایل تیممه اللذی هو بدل منه فیمسح به ما جبہته من قساس الشعر الیلہ طرف انف الاعلا بادئا بالاعلا کما اشعر به من و الہ وان احتمل غیره وان احتمل غیره وَحَاذَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْحَةِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ اور واجب ہے وَضْضَرْبُ مَرَّةً واجب ہے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارنا وضو کے لئے اگر وضو کے بدلے میں تیمم کیا جائے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا واجب ہے اَيْ لِتَيَمُمِهِ اللَّذِي هُوَ بدل منه یعنی وضو کے تیمم کے لئے جو وضو سے بدل ہوتا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا فَيَمْسَحُ بِهِمَا جَبْحَتَهُ مِنْ قُسَاسِ شَعْرِ الٰى طَرَفِ الْأَنْفِ الْأَعْلَى تو اس جب ہاتھوں کو وضو کے لئے ایک مرتبہ مار لے گا زمین پر تو ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسا کرے گا اپنی پیشانی کو ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد مسا کرے گا دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنی پیشانی کا بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے آخر تک خصاص یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ الشعربال الٰى طرف الْأَنْفِ الْأَعْلَى یعنی ناک کی اوپر والی طرف تک ناک کے اوپر والی حصے تک بعد اس حال میں بعد ام بالعال اس حال میں کے ابتدا کرے گا پیشانی کے اوپر والے حصہ کے ساتھ کما اشعر بہی من و الٰى جیسا کہ سمجھایا ہے اس کو من اور الٰى نے اس کو اشعر بہی یعنی اس کا مفہوم بیان کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے من اور الٰى کے ذریعے وَإِنِحْ تُمِلَ غَيْرُهُ اگرچہ اس کے علاوہ بھی احتمال ہے یعنی اس کے برعکس بھی ممکن ہے کیونکہ اگر برعکس ہو تو من اور الٰى کے لگانے سے سمجھا جاتا ہے کہ برعکس جیز نہیں ہے اگرچہ یہ بھی احتمال دی جاتا ہے کہ یہاں پر من اور الٰى سے ابتدا اور انتہا نہ سمجھی جاتی ہو بلکہ مقصد یہ مجموعی طور پر پیشانی کی اتنا مقدار کو مسہ کرنا ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہوں چونکہ احتمال ہے کہ قیود ممسوح کے لیے ہوں نہ کہ مسہ کے طریقہ کے لیے ہوں ممسوح کی مقدار کو بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن مسہ کیسے کرنا ہے تو وہ اس من اور الہ سے نہیں سمجھ جاتا احتمال ہے کہ یہ محال کے لیے تحدید ہو حد بندی ہو اس جگہ کی مسہ کرنا ہے نہ کہ فعل مس مس کرنے کے طریقے کو معین کرنا چاہتے مجھے واجہ احتمال یہ ہے کہ کلمہ من اور الہ ممسوح کی تحدید حد بندی کے لیے جیسا کہ وضو والی آیت میں ہے اس میں الہ مرافق وہ کونیوں تک دھونے کی وہ حصے کو بیان کرنا چاہتے تھے کونیوں تک دھونا ہے کونیوں کی طرف تو نہیں دھونا ہوتا اس میں بھی یہی تھا تو اس کو فرماتے وَحَذَ َلْقَدْرُ مِنَ الْجَبْحَاتِ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ یہ جو پیشانی کی مقدار ہے جس کا مسہ کرنا ہے اس پر سب کا اتفاق ہے مشہور کا نظریہ ہے جیسا کہ منتحل مطلب کاش و لطام فاضل ہندی میں ہے کہ ایک مرتبہ مارا جائے اگر تیمو حضو کے بدلے میں ہو اور اگر غسل کے بدلے میں ہو تو دو مرتبہ مار ایک مرتبہ زمین پر مار کر ہاتھوں کو پیشانی کو مسہ کریں اور دوسری مرتبہ ان کو مار کر ہاتھوں کی پشت کا مسہ کریں ایک جماعت نے سے منقول ہے کہ یہ دین امامیہ میں ایسے ہے یعنی کہ تشیعہ کا منفرد اور واضح نظریہ ہے اور تہذیب الاحکام اور طبیان اور مجموع البیان میں ہے کہ یہ مذہب شیعہ ہے سید مرتضی سے منقول ہے کہ تمام میں وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں ایک مرتبہ آت کو زمین پر مار نا کافی ہے شیخ مفید کی عزیہ جو ایک کتاب ہے اور قدیمین یعنی کہ قرآن جو ہمارے دو علماء ہیں ان سے اور ابن جنید اور ابن ابی اقیل سے اور علی بن باب وی سے منقول ہے کہ سب میں دو مرتبہ مار نا غزو کے بدلے میں بھی اور غسل کے بدلے میں بھی ہاتھوں کو دو مرتبہ مار نا ہے اور خدماء کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے مشہور کی جو دلیل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ غزو کے لئے ایک مرتبہ اور غزو کے لئے دو مرتبہ تو وہ روایات کو جمع کرتے ہیں بعض روایات میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو مارنے پر اختفاء کیا کیا موسک زرارہ میں ہے زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر سے تیمم کے بارے میں سوال کیا اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور پھر اس کو اٹھا کر پھونکا اور اس کے ساتھ پیشانی اور ہاتھوں کی پوش کو ایک مرتبہ مسہ کیا اسی طرح عامر بن عبل مقدام کی روایت بھی گزر چکی ہے زرارہ کی ایک اور روایت اور دوسری روایت بھی ہیں تو یہ روایت باب گیارہ میں ہیں عبدو آب تیمم میں سے بعض روایات میں دو مرتبہ مارنے پر دلالت ہے سحی اسماعیل بن حمام ہے امام رضا سے ایک مرتبہ چہرے کے لئے مارنا ہے اور ایک مرتبہ ہتھیلیوں کے لئے مارنا ہے اور مشہور کی جام کے لئے جو گواہ ہے وہ روایت علامہ ہلی نے نقل کی ہے منتعل مطلب میں شیخ توسی نے صحیح و سند سے نقل کی امام صادق علیہ سلام سے تیمم من الوضو مرات واحد ومن جنابت مرات این تیمم موضو کے بدلے میں ایک مرتبہ مارنا ہے اور جنابت کے بدلے میں دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین لیل وضو والغسل من الجنابت تاظر ببی ادائی کا مرات این تو اس میں بھی دو مرتبہ غسل کے بدلے میں ایک مرتبہ وضو کے بدلے میں بلکہ کتاب جمل العلم والعمل سید مرتضاء سے منقول ہے قدرو وی ان تیمم اہو ان کان عن جنابت او ما اشبہ سن ما روایت میں آیا ہے کہ تیمم اگر جنابت ویرہ کے بارے میں ہو تو دو مرتبہ ہاتھوں کو مارے گا اس پر اشکال کیا گیا ہے جم کے لیے کہ صحیح منتحل مطلب جو تھی وہ قطب روایت میں نہیں ہے اور علامہ نے اس کو توہم کیا کہ یہ روایت موجود ہے چونکہ جو تفصیل بھی ہے اس کے بعد فرمایا مَا عَنَّ اَوْرَدْنَ خَبَرَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لِحَادِ الْأَخْبَارِ ہم نے ان روایات کی تفصیل اور توزید دینے والی دو روایت نکل کی ہیں اَحَدُهُمَا اَن حَرِيز بن عبداللہ سجیستانی بلوچستانی پاکستانی جو میں کہتا ہوں اَن زُرَارَ اَن عبی جعفر علیہ السلام وَالْآخَرَ اَن ابن عبی عمیر اَن عمر بن عذینہ اَن محمد بن مسلم اَن عبی عبداللہ علیہ السلام اِنَّا تَيَمُمَا مِنَ الْغُدْوِ مَرَّةً وَاہِدَا وَمِنَ الْجَنَابَتِ مَرَّةً تو زُرَارَ کی روایت تو گزر چکی ہے محمد ابن مسلم کی روایت یہی ہے سالتو ابا عبداللہ علیہ السلام اَنِ تَيَمُ فَذَرَبَ وِكَفَئِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَا صَحَابِهِ مَا وَاجْهَهُ ثُمَّ دَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَا صَحَابِهِ مِرْفَقَهُ الْأَطْرَافِ الْأَصَابِ وَاحِدَةً 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 اللَّهِ بَاطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ سَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَال حَاذَتْ تَيَمُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ غُسْل یہ غُسْل کے بدلے میں ہے فَفِ الْوُزُوِ الْوَاجْهُ وَالْيَدَيْنِ لَا الْمَرْفَقَيْنِ وَعَلْقَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحَ الرَّاسِ وَالْقَدَمَيْنِ فَلَا يُعَمَّمْ بِسْسَئِدِ تو یہ روایت تو کافی زیادہ اس میں اشکال ہو سکتا ہے تو اس سے تقیع مراد لیا گیا ہے جب استراری حالات ہو چکے اس میں مَسْحُ الْيَدَيْن ہاتھوں کو جو مسعہ کرنا ہے وہ کو کونیوں تک بتایا ہے اور پورے چہرے کا مسعہ بتایا ہے تو سیئے زرارہ سابقہ وہی ہوئی اور وہ تفصیل بیان نہیں کرتی چونکہ مولا نے ایک ہی مرتبہ غزو اور غسل کے بارے میں ایک ہی مرتبہ مارنے پر دلالت کی ہے تو دو مرتبہ اس کو مارنا ہے اور چہرے کے لیے جاڑ لے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے لیکن یہ کہا جائے کہ ہوا دربون واحد للوزو مستقل جملہ ہو اور والغسل من الجنابت تاضرب ویدائی کا مرتین جملہ اس سے نافیہ ہو یہ محق کھلی نے معتبر میں سمجھا ہے بلکہ شیخ نے تہذیب میں اسے شاہد قرار دیا جمع کے لیے بلکہ سید نے بھی جمل علم والعمل میں اسی طرح کیا ہے چونکہ ان کے پاس بھی یہی صحیح ہے اور خبر محمد ابن مسلم ہے اور یہ فاہم جو سمجھا گیا ہے زرارہ کی روایت سے متعین ہے مگر اس کے صادر کا زیل سے کچھ تعارض لازم آتا ہے تو اس کے صادر کو نو اور جنس پر حامل کریں تو اس طرح کچھ رشکل کام ہو سکتی مبثق ہے زرارہ اس کے معارض ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے سالتہو عنی تیمم من الوزو والجنابت ومن الحید لنساء سوا قالا نعم حالانکہ اس روایت کے ذریعے تو سارے جو تیمم ہوتے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں مگر اس سے مقدار ممسوح یعنی جس حد کو مسا کرنا اس کو مراد دیے جائے نہ کہ عدد ضربات میں کتنی مرد ممارنا اس کو بھی یہاں نہیں کرنا چاہتے تو پھر تعارض ختم ہو جائے گا تو مشہور پر عمل کرنا معین ہو جاتا ہے اور علامہ نے منتعل مطلب میں کہا ہے کہ حدہ سے اصغر و اکبر دونوں مختلف ہوتے ہیں غزو اور غسل کے لحاظ سے تو ان کا بدل بھی کیا ہوگا مختلف ہوگا غزو میں ایک مردوہ ماریں گے اور تیمم میں دو مردوہ تو اس سے جناب علی جو تمام میں ایک مردوہ مارنے کو قرار دیتے تھے وہ کال بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور جو غزو اور غسل دونوں میں دو مردوہ مارنے کو واجب قرار دیتے تھے اس میں بھی شکال ظاہر ہو جاتا ہے